دیکھ سکتے ہیں لوگ اس کے پیروں کو چوم رہے ہیں اور وہ کتنے سکون سے ڈیک ہے بس پیسے کمہا رہے ہیں موسیقی 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 انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ اہل حدیث علماء بھی بیٹھے تھے وہ انہوں نے نام نہیں لیا شاید لحاظ کار گئے انہوں نے یعنی انڈریکٹل یہی بات کی کہ یہ آپ کی اہل حدیث کی فکر ہی ہے جو کہ دائش کی صورت میں زورب دیر ہو گئی ہے اور دائش جو کچھ کر رہی ہے یہ در حقیقت آپ ہی ہے مسکند مفتی جو ہے ان کی یہ فتویں موجود ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا ٹھیک ہے اس کا جواب تو اہل حدیث دیں گے اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل حدیث کے والے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ رپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے یہاں پہ بول ٹی بی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کی ہیں ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا ٹھیک ہے نا جی تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی کشور مجوب ذرا دکھائیں جی یہ میرا کلیم لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے یہ کشور مجوب زیاو القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی پاکستان میں شبیر بدس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے ایک کشور مجوب چھپی ہے پیر کرمشاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریض لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کبر کریں جی اس کو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک منصوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے بلکل کوئی جھوٹا گڑ کے یہ فقہ نفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا علی بن عثمان عجویری صاحب نے یہ خواب نکل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھائیں جی طرح ان کو اور کہتے ہیں کہ ترجمہ کرتے میں شرم آئی لکھا استخوان مبارک دھانچہ مبارک یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لیتر مارے گی کہ یہ گستہانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعود بلا ہڈیاں جو جمع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستہگی پر مبنی ہو اگر دکھانا تھا تو دکھاتے ہیں کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپرے جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ وہ کبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں بعض کو بعض سے چن رہے ہیں اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے اور کہتے ہیں کہ یہ خواب ہی ہے اگر کشم مجوب بدل گیا تو پھر پرسنیلٹی بھی کوئی نہیں ہے اگر کشم مجوب تو نہیں ہے علی بن عثمان جویری ان کا تعریف یہی تھا اور یہ اسی طرح کی بےودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عصبات تذکرت الالیہ یہ کتاب ہے شریک شیخ فرید الدین اتار صاحب کی اور یہ بریلوی دوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیئے انہوں نے بھی معاہ علیفہ کے پر ایک باپ بند ہے اس کے پر ایڈنگ لگائی ہے سچا خواب سچا خواب اور چوٹا خواب گستخانہ خواب گستخو اس میں کیا باقی ہے یہ وہی باقی لکھا ہے انہوں نے ترجمہ صحیح کی ہے انہوں نے استخوان وہاں لکھا تھا چھپا کے انہوں نے پتہ کہا ترجمہ کی ہے یہ بھلا انہوں نے ترجمہ کی ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے اماع ونیفہ پہ پہلا جھوٹ جو تاجر تھا ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر الادہ الادہ کر رہے ہیں شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ بزرگ کر کے گئے ہیں امد کے ساتھ یہ تذکرات الالیہ کتاب یہ شبی بدس کی چھپی ہوئی ہے بریلویوں کی دوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستخانہ یہ خواب بتا کے اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب تہشل زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سرین سے دریافت کیا ان کا بہت مبارک خواب ہے یار اس طرح تو مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا یا آپ کو اس قسم کا بہودہ جو ہے وہ اتنا بدعقیدگی پر مت اب یا تو نبی کا نام یہ قسموں سے لیتے ہیں ان کو خود شرم کرنی چاہیے یا تو نبی کا نام لیتے ہوئے جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نکل کی ہیں اب یہ تذکر ترالی یا میں یہ ایک اور اوالا بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراتن گستاگی کی ہے بازید بستامی کی میراج کے پر پورا چیکٹر بندہ اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے لیوائی آوامو مل لیوائی محمد کیامت اللہ دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑھا ہوگا ناؤدو باللہ منزالے یہ بازید بستامی المتوفہ دو سو اکسٹ ہجری جزید ابا جی دو سو اکسٹ میں اہل سنت کے امام مسلم فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو الحسین ان کی کنیت ہے ابو یزید ابا جید بھی ڈر گئے ہیں ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہے یہ ساری میں نے بارتیں دکھائی ہیں میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حجات و نبی کے عقیدے کو جو لوگ آن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں اور ہم روزہ شیف کی فازت کر رہے ہیں اے تو اڈے بزرگ کر کے گئے جے اے جو دائش دے صحیح جیدے ہیں بڑے بزرگ اے نہیں جنا نے اس قسم کے گستاخانہ خواب لکھے ہیں تو دائش جانے اور آپ کے بزرگ صوفیاء جانے مارا کیا لیتا تھا میں بھی کچھ تیاری کر کے ہوں کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر رہے ہوں تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں وہ یہ کہتے ہیں جو گستاخی آپ نے نکالی ہے اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء اکرام کی شان میں تو آپ اس کی تعویلی کریں گے ایک میڈے میڈے یہ میں نے پسی دفعہ بھی آپ نے بلکل شڑول ماری ہے سوال کر کے میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکا ہوں وہ شڑول مارے بیچ میں یہ شڑول ہے میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں کہ بخاری شریف تو ہماری کومن ہے پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کریں ہم اس کے منکر ہے کہ یہ کتابوں سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے میں آپ کو بھی شرم نہیں بات کرتے ہوئے کیا یہ بخاری مسلم ہے یہ کسی محدث کی لکھی بھی کوئی کتاب ہے جس کی صرف نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی کہ جس کے ڈیفینڈ میں ہم کہیں بخاری میں لکھا ہے ہم ہر جیس کو ڈیفینڈ کریں گے بلکہ یہ خود ڈیفینڈ کریں گے اگر بخاری مسلم کا منکرین حدیث آتا ہے پھر ہم اس سے حدیث کی اجیت پر بات کریں گے بخاری مسلم میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گستہانہ واقعہ یہ بلکل جھوٹ اور پبلی کو دوگا دیتے ہیں اپنی جان چھڑھانے کے لیے ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے وہ نبی علیہ السلام کا دفاع ہے قرآن میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے وہ دو قرآن کا دفاع ہے قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کے آپ دفاع کرتے ہیں ان کے مقابلے پر ان بزرگ بابوں کو کیوں لے کے آتے ہیں یہ کیدے کے کتاب و سنت کے لکھے ہیں جن کے جواب پر آپ یہ بات کریں گے کہ ہم وہاں سے لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہے ہیں کہ بخاری مسلم آپ کی کتابیں یعنی میری اور آپ یہ بزرگ ہیں ان کا کہلے نہ دینا دینا دین کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے گڑے گستہانہ کی دے گڑے ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کئی لکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستہ کی اس لیول کی گستہ کی لے کے جو یہ انہوں نے لکھی ہے اور یہ پریلویوں کو بتائیں نہ ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھے لے میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبرے لوگوں کو خواڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتا چلتے ہیں کہ اگر یہ آپ بھی ان کے پاس چھڑکارہ صرف یہ ہے یہ آپ جو بغالت کریں یہ تو اتنی بغالت بھی نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں اللہ رب بن دیو چھوٹ میں رکھ کے آگ لگاؤ جو صحیح بہاری میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی انہوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کے ویسے اختلاف ہو رہا تھا کرات کا تو یہ کتابیں کی قرآن سے بھی اوپر ہیں ان کو لگائیں آگ اور یہ دیکھیں یہ اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھو آیا ہے اے دخاؤ جی آٹھ چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حلات زندگی لکھیں اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تاویلات کرتے ہیں انہیں جی وہ خاص قیفیت میں تھے یہ خاص قیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا وہ کہتے ہیں خاص قیفیت جا کے تجھ پونک دے اور نبی ہوتے وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ کلمہ ہوئی ہے کیا حضرت عبو بکر صدیق جو ہیں وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے اس پر میرا کرپ چڑھا وہاں مر گئے ہیں سارے یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینلن ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے یہ کام تو غلامت کادیانی میں نہیں کیا میں کہہ تو ہوں کادیانیوں سے بہت تر یہ کتابیں ہیں غلامت کادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے حالانہ کہ وہ دجال ہے چلے گئے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات یہ ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرومیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ان کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھی ہوگی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک پیر صاحب کی ویڈیو دیکھی جو کہ یقیناً کسی محفل میں بیٹھے ہیں یا کسی ارس میں بیٹھے ہیں اور لوگ جہاں ان کے آ کر پاؤں چوم رہے ہیں اور ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے لوگ ان کو آ کر سجدہ کر رہے ہیں اور ان پر اتنے زیادہ پیسے لٹا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے جی ہاں ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت غریبی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور بہت سے ایسے کھاندان بھی ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا لیکن ہمارے پیر صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں وہ کیسے ان پیروں پر پیسہ لٹاتے ہیں اور یہی پیر انہی پیسوں سے وہ عیاشیاں کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں بڑے بڑے محلات بناتے ہیں اور جب ان کے ہاں کوئی آتا ہے یا پھر جب یہ کسی محفل میں جاتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ خدا بن کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں جیہاں ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ لوگ آ کر ان کے پاؤں کو چوم رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہمیں کمن سیکنڈ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کیونکہ جب یہ کوئی غیر مسلم اس طرح کی ویڈیوز دیکھے گا تو وہ بلکل حیران رہ جائے گا کہ جو اس نے قرآن مجید میں پڑا یا احدیث میں پڑا اس چیز کا تو اس میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کس دین کو فالو کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بڑے ہی اچھے طریقے سے ازرز زبردست طریقے سے ہمارے جو آج کل کے بابیں ہیں جو کہ ان کے خلاف جو جھوٹے واقعات لکھے گئے ان کو ایکسپوز کیا اور انہوں نے بتایا کہ یقینا جو ہمارے بزرگ وفات پا چکے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی کام نہیں کی ہوں گے لیکن ان کے اوپر جو ان کے جانے کے بعد جو ان پر کتابیں لکھی گئیں ان میں بہت زیادہ گستاخانہ چیزیں لکھی گئیں ہیں جیسا کہ علی بھائی نے اپنی ویڈیو میں دکھایا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ان بزرگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی یا اپنی ہی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوں گی یا پھر یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے نام پر اس طرح کے چیزیں ایڈ کرنا شروع کی ہیں ہمیں کمر سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے ترخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور اسلام کا دوسرے تک منچانل میں ہمارا ساتھ دیں شیخستان چیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کریں ان کو دمائے تاکہ جب بھی کوئی میں